بابا جی انگریز انگریز ربیو لفلدہ میں چاہے آج تو دس پندرہ سال تالہ دکھا لیا پاکستان تو جا کے انہاں انٹرویو لیا کہ تو اسی پاکستان پر کیڑی چیز کوئی نمی بیکھی ہے پنڈی پاک کو آ لیا کیمرہ ریکارڈ کر رہے اپنی گال دا ذمہ دارت جملے سنے آجی کیڑی چیز تو بیکھی ہے اس انگریز دا سنے آج جملہ پھر خوش ہو جائے انہیں آکھیں میں ہورتے کچھ نہیں بیکھیا جوئی بارہ ربیو لفلدہ چانے چڑے ہے کیڑیاں گلہ بابا جی تو سننی یا نہ تکیڑیاں میں کرنی یا نہ سنکھ دادی گل عشق دی تو نبی دے پیار وجہ رویا کر ترلا پایا کر حضور میری اولاد کوئی نکرم کر چھڑو حضور میرے کو رزق کوئی نکرم کر چھڑو بابا جی میفل تو اٹھن تو پہلا سونا کرم نہ کرتا پر گل شیطان بن کے نہیں سننی گل رحمان دا بندہ بن کے سننی کہ سونا منو ویک رہے آئے مدینے والے انہیں آکھا تو ویک ہے انہیں کہے جوئی ربیو لفلدہ چانے چڑے دے تو میں اٹھے ایک چیز ویکھی جیڑا سب انہوں گریب بند ہیں انہیں بھی اپنی حسیت ود کے اپنے نبی دے انہوں دی خوشی کی تھی بابا ایک قسم خدا دی میرا جملہ دی یہ انگریز اسائی دا جملہ جیڑا انہیں برطانیہ وچھ جا کے جملہ لکھوایا ہے اور دسے ہے کہ میں انہوں نے وچھے کی چیز ویکھی ہو انہیں بڑے گریب ہیں پر حضوردہ جیدو نہ آجائے نہ پھر سب کچھ گربان گھر چڑھ دینا سب کچھ بار دینا